اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والعشرف الانبیاء والمسلین والعالی التیبین الطاہرین الماسومین واللانت الدعمت الباقیت علی عادائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکن حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا عبائه فی هذه ساعت وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزاک توعا و تمتیہو فیہا تبیلا رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہو ولن عادائه مجمعین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم علماء علام و ججان اسلام اور تمام مومنین کرام برادران ایمانی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت اب حضات کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کر نہیں ہے انقلاب اسلامی ایران کے آنے کے بعد جب جوانوں کا ایک حجوم مذہب کی طرف متوجہ ہوا اس وقت حضرت حجل صلی اللہ علیہ وسلم جناب آغای شیخ محمد اسماعیل الرجبی رحمت اللہ علیہ انہیں اپنے قریبی ساتھی جناب مولانا سید قلام حسنین صاحب قرار روی رحمت اللہ علیہ اور جناب حسنین جناب حیدر بھائی نیانی رحمت اللہ علیہ اور جناب اکبر بھائی رزوی قدعا ان کو طول امن عطا کرے کہ تعاون سے اور کے ساتھ اس وصشان محمد جی کی بنیاد رکھی تاکہ ان جوانوں کی دینی اور مذہبی تشنگی کو دور کر سکیں الحمدللہ آغای رجبی کا خلوص تھا اور ان کے رفقہ کی محنت تھی کہ سلسل آگے بہتا چلا گیا اور امام کی ان عائتیں قدم پا قدم شامل حال ہوتی رہی لوگ آتے گئے اور کاروان بنتا چلا گیا سلسل آگے بہتا رہا ایک کے بعد دوسرے لوگ آئے اور اس طرح سے اسلامی کلاسز کی بنیاد رکھی گئی ان کلاسز میں قرآن کریم عقائد احکام اخلاق تاریخ کے دروس دیئے گئے اور ان کو اس طرح سے تربیت دی گئی کہ بچے جو آج ان کلاسز میں درس حاصل کر رہے ہیں یہی کچھ برسوں کے بعد بقیہ نیچے کی کلاسزوں کے لیے مدارس قرار پائیں الحمدللہ اس حصر آگے پڑھا اور اس حصر آج بھی جاری ہے اور ممبئی کے علاوہ دوسرے شہروں میں اس حصر امام کے نائتوں سے جاری ساری ہے اور اس حصر چل رہا ہے اس میں مسئلہ سلیبس کا تھا سلیبس لکھا گیا اور چونکہ جوانوں کی ضروریات اور ان کی عمروں کے تقاضے الگ الگ تھے تو علماء علام اور حجان اسلام اور وزرگوں کی کتابوں سے مدد لیتے ہوئے مختلف مراحل کے سلیبس تیار کیے گئے اور تجربات کے بعد ان میں ربطی ہوتی رہی اور ان کی شکلیں بنتی چلی گئیں ادھر کچھ لوگوں نے کسی بنا پر اعتراضات کیے اور باتیں بیان کرنا شروع کی جن کے پس منظر میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ وقت میں جتنے گنجائش ہے کہ ہم اس کے پس پس منظر کو بیان کرسکیں سلیبس پر اعتراضات ہوئے ہم نے یہ سلیبس تیار کیا اور جیسا کہ حجد صلی اللہ علیہ وسلمین جناب آگا سید محمد مصفی حفظ اللہ مدہ ذلو العلی کی میٹنگ میں تہہ ہوا تھا جس سے لبس ہم نے تسیح کے لیے اور تاہید کے لیے مرجع آلی وقت حضرت آیت اللہ لزمان آگا سید علیہ سستانی مدہ ذلو العلی کے وکیل اور ان کے مطمد حجد صلی اللہ والسلمین جناب آگا سید مرتضی کشمیری صاحب کی خدمت بھیجا چونکہ سلیبس اردو و عمزی میں تھا انہوں نے ہمارے سلیبس کو پڑھا اور ان لوگوں سے پڑھویا جن پر وہ مردے جن کی نظر میں مرد اعتماد تھے اور اس کے بعد انہوں نے سلوت پڑھنے کے بعد اس کی تاہید میں ستائیس مئی دوہزار نو کو ہمیں یہ خط بھیجا جس فت آپ کے سامنے ہے یہ خط عربی میں بھی ہے اور اس کے نیچے اس کا ترجمہ بھی ہے جس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ یہ سلسلے دروس جیمام حمد باقر علیہ السلام کے نام سے ابتدائی کتاب کلاسز پرامری کلاسز کے لیے اس سلسلے دروس جیمام حمدی علیہ السلام کے لئے ہندوستان میں تیار کیا گیا ہے میں نے اس سلیبس ان لوگوں کو دیا جو میرے عورد اعتماد تھے ان لوگوں نے اس سلیبس کو اپروف کیا اور اس کی تعید فرمائی اس بنا پر میں خدا بند عالم کی بارگاہ میں دسبت دعا ہوں کہ وہ لوگ جو اس پروژیٹ کو چلا رہے ہیں ان کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا کرے اور میں والدین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے ان کلاسز میں بھیجیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سید مرتضی الكشمیری دو جماعت الاخرہ چودہ سو تیس ستائیس مئی دو سنو اس کے بعد گزشتہ سال یہ پورا سلیبس میں نے رہبر معظم حضرت عیت اللہ لزمہ آغای سیدہ علی قامنی مدد الزلالی کے نمائندے خاص حضرت 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 صلی اللہ مسلمین جناب آغای مہدی مہدب پور دام الزلالی کی خدمت میں گزشتہ سال جب دلی میں مدیران مدارس کی نشست ہو رہی تھی اس وقت میں نے پورا سٹھ اردو میں اور نویزی میں ان کی خدمت میں پیش کیا اور ریاض کی کہ آغا آپ اس سلیبس کو ودقیت نظر متعلیہ فرمائیں اگر اس میں کوئی بات ہے کوئی اشتباہ ہے کوئی تحصیح ہے تو آپ فرمائیں ہم کھلے دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ آپ کی ہر بات کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں اگر اس میں کوئی بات زیادہ ہے تو کم کر دیں گے کم ہے تو اضافہ کر دیں گے اس سلیبس ایک ساتھ ان کے پاس ہے لیکن ابھی تک ہمیں اس کا کوئی اس کے طرف سے کوئی اطراز موصول نہیں ہوا یہ کام ہوتا رہا اور چونکہ سوشانہ مہدی علیہ السلام شروع سے دین کی خدمت کے لئے آگے بڑھی ہے لہذا یہ ہمارے روز اول سے تعاید رہی ہے اور تعاقید رہی ہے کہ غیبت امام زمان میں جن لوگوں پر امام وقت علیہ السلام محروسہ کر کے ان کو اپنے نیابت کی ذمہ داری دی ہے ان کا احترام کرنا ہماری شہری اور اخلاقی ذمہ داری ہے اور ان مراجع کی خدمت میں کوئی بھی جسارت کسی بھی شکل میں ہو وہ نہ امام وقت کو پسند ہے اور نہ ان کے نائبین کو پسند ہے اور نہ ہماری توفیقات مضافے کا سبب ہو سکتی ہے اس لیے جسوشن امام علیہ السلام نے شروع سے تمام مراجع کا احترام کیا اور تمام علماء کی خدمت میں ارضِ عدب کرتے رہے جس کی مثال پندرہ شابان کے متعلق وہ پروگرام جس میں ہمارے بچے علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے ارضِ عدب کرتے ہیں ادھر کچھ دنوں سے کلپ ہمارے برادر عزیز آغای ڈاکٹر شبیو رزوی کی گونج رہی ہے جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہ باتیں ان کو نہیں کرنا چاہیئے تھی لیکن سب قتل ثانی ہے جس میں ہو گیا اس حصے میں وہ معذرت چاہ چکے ہیں چاہے وہ آیت اللہ الزمان آغای خامنی سے متعلق ہو یہ حضرت مزیمین آغای سید نصر اللہ سے متعلق ہو وہرحال اس سوشان آئے مہدی اس تمام سے سلے میں یہ بات کرنا چاہتی ہے اور یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ علماء کی توہین اور ان کی ناقدری کبھی بھی ہمارا ہدف نہیں رہا ہے اور اس لئے ہدف نہیں رہا ہے کہ یہ بات امام وقت کو ہرگیز پسند نہیں ہے تو جب ان کے پسند نہیں تو ان کے غلاموں کو یہ بات زیبانی دیتی اس سلسلے میں میں اپنی طرف سے اسوشن کی طرف سے اور برادر عزیز لاکٹر شبیب رزوی کی طرف سے خدا رسول کی بارگاہ میں اور حلویت علیہ السلام کی بارگاہ میں اور امام وقت علیہ السلام کی بارگاہ اپتس میں اس بات کا اطراف کر اگر اس سے جو بھی علماء اعظام کی یا کسی کی بھی توہین ہوئی ہو ہم اس سلسلے میں صدق دل سے خدا کی بارگاہ میں معافی کے خازگار ہیں اور ان لوگوں سے بھی صدق دل سے معذرت چاہتے ہیں جن کے عقیدت یا جذبات کو ٹھیس پہنچی ہو لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں اگر یہ سلسلہ اچھا نہیں ہے تو آپ اس سے بہتر متبادل پیش کیجئے ایک خط جو چھوٹا ہے اگر وہ خط آپ کو پسند نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ جب لائٹ کی دنیا میں نئی نئی انقلاب آئے تو جب ٹوب لائٹ کے مقابلے پر سی ایف ایل آیا تو سی ایف ایل نے ٹوب لائٹ کے کارخانوں کو بند نہیں کیا بلکہ اپنی کار کردگی سے اپنی خود جگہ بنا لی اور جب سی ایف ایل کے مقابلے پر ایل ایل آیا تو اس نے سی ایف ایل کے کارخانوں کو بند نہیں کیا بلکہ اپنی کار کردگی کی بنا کے پر اپنی خود جگہ بنا لی آپ سب سے گزارش ہے آپ آئیں متبادر کلاع شروع کریں بہتر سے بہتر کلاع شروع کریں امدہ سمدہ کلاع شروع کریں اور وہ کوتہیاں جو ہم میں پائی جاتی ہیں ان کوتہیاں اسے والا ہٹ کر کے شروع کریں خود لوگ آپ کی طرف چلے آئیں گے اور آپ کے اچھائی دیکھ کر کے خود اس سوشن کی کلاسز بند ہو جائیں گی تو اس کا مطلب کسی کو قتل کرنا نہیں ہے آپ کی حسن کار گردگی خود آپ کی کامیابی کی دلیل ہوگی لیکن اگر ہم خسن کامیابی کام نہ کر سکیں اور کسی کو بند کریں تو کیا اس بات کا اطراف نہیں ہے چونکہ ہم متبادل نظام پیش نہیں کر سکتے رہزہ ہم دوسرے کو قبول کرنے کے دیار نہیں ہے ہماری کوئی اجارہ ڈاری نہیں زاکریر موجود ہیں فضلہ موجود ہیں یہ سب کے سب لوگ ملے سلسلہ شروع کریں بہتر سے بہتر کلاس شروع کریں جوانوں کے شروع کریں جتنی آپ کے اچھی کلاس بہتی چلی جائیں گی اتنا اسوشن کا دائرہ سمرتا چلا جائے گا تو سی ایفل کے مقابلے پر ال ایڈی پیش کیجئے چھوٹے خط کے مقابلے پر بڑا خط بنائیے چھوٹے خط کو مٹانے کی کوشش مت کیجئے اس سلسلے میں میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مختلف انداز سے تفسیری کیے ان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے خلوف سے نیعت سے کیے ان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے کسی اور نیعت سے کی میں پھر دو مرتبہ معذرہ چاہتا ہوں اور خدا رسول کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں اپنی طرف سے بھی اسوشین کی طرف سے بھی اور اپنے برادر شبیب رزوی کی طرف سے بھی مجھے افسوس اگر ہے تو اگر نہیں فون کر سکتے تھے تو کم ایک مسکال کر دریافت کر لیتے کہ سوشین کے نظریہ کیا ہے خدا ہم سب کو بہترین توفیق عطا کرے اور اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ حضرات کو کوئی بھی چیزیں دے نہیں ہیں آپ پائے بات کریں ہم بات کرنے کے لئے تیار ہیں آپ سیجیشن دیں سیجیشن دینے کے لئے تیار ہیں ہم نے سلیبس اس وقت شیعت کی دو عظیم شخصیت ہیں جو دنیا میں عظیم شخصیت ہیں ایک حضرت آیت اللہ لزمہ آغای سید علی اسیستانی اور ایک رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ لزمہ آغای سید علی قامنی مدد ذل ان دونوں بزرگ شخصیتوں کے نمائندوں کے خدمتوں میں پیش کر دی ہیں اب اس سے بڑی اور تائید کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے آئیے مل کر کے کام کریں قوم میں اقتلاف کی اتحاد پیدا کریں اور باہمی اقتلاف کو عمومی بنانے کے بجائے شخصی طور پر بیٹھ کر کے حل کر لیں اور مل کر کے اس راستے پہ چلیں جو خدا رسول کا راستہ ہے جو امام وقت کا راستہ ہے جس نے امام وقت کی خوشنودی شامل ہے اس وقت ہمارے پاس بہت سے مسائل ہیں ہمارے پاس جوانوں کے لئے بہت سے چیلنجز ہیں ہمیں ان چیلنجز کو سانہ پڑے ہم مپس سے مل کر ایک دوسرے کو کمزور کر اپنی قوم کی کمزوری کا سبب نہ بنے بلکہ ایک دوسرے کی خرابیوں کو دور کر کر مضبوط بنے تاکہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکے عقائد کے میدان میں بھی دوسرے میدان میں بھی خدا ہم سب کو بہترین توفیق دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کن لے ولی کال حجت ابن الحسن صلوات کالی وعلا آبائه فی حاضی ساعت وفی کل ساعت ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضك توعا وتمتیه فیها طبیلا فب صل على محمد وآل طاہرین